بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو لوگ سبا کی الیکشن میں مولانا سجاد نومانی صاحب نے ووٹ کی اہمیت کو بتانے کے بعد جو ووٹ کروایا ہے اور لوگوں نے ووٹ کی ہے اور بی جے پی کی کمر ٹوٹی ہے اس کے بعد سے علماء سیاست کے میجان میں بہت زیادہ سرگرمیہ دکھا رہے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں مگر اب اس کا بہت زیادہ نقصانی ہو رہا ہے کہ علماء کو ائمہ کو گنڈے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ان کے دشمن بن رہے اور مسجد اور مدرسہ سیاست کا اکھاڑا بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک چیز ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ ہے سب سے پہلے اس کو سمجھو کہ سیاست دین کا حصہ ہے تو دین کیا ہے اور سیاست کیا ہے مجھے بتاؤ کہ آج کے دور میں کیا کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جیسی سیاست کر رہا ہے کیا ابو بکر صدیق جیسی سیاست کر رہا ہے کیا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر نے ایک شخص کو کہا اس کو مار دی کسی بات پر گصہ آنے پر تو بعد میں احساس ہو اور اس کو وہ درہ دے کر کہا کہ مجھے مار لے پیٹ پر مگر کل قیامت کی دن مجھ سے بدلہ مت لینا ایک خاتون جو اپنے بچوں کے لیے بھوکی پیاسی تھی اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو بہت روئے اس کے لیے اپنی پیٹ پر سامان لاد کر اس کو لا کر دیا بچوں کو کھلایا پلایا اور ان کو ہستا ہوا دیکھا وہاں پر اس کے بات کہا کہ شاید اب عمر سے اس بات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بولے بھائی ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں کو گشت کرتے تھے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور کوئی ان کی ریاست کے اندر بھوکا پیاسی تھی بہت ساری باتیں بہرحال سب کو بتے ہم کو مجھے بتائیے آج کل کیا ایسا ہو رہا ہے کیا دیکھو مولانا سجد نمانی صاحب کا اعلان کرنا اور ان کا سیاسی شور ہو ایک الگ بات ہے آپ خود مولانا سجد نمانی بننے کی کوشش مت کیجئے مسجد میں الیکشن کی بات مسجد میں کسی پارٹی کے سپورٹ کی بات چورائے پر کسی پارٹی کے سپورٹ کی بات کسی کو سپورٹ کرنا کسی کی مخالفت کرنا اور ہر ہمیشہ سیاست کی باتیں کرنا دیکھو یہ سیاست ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا یہ چیزیں ہمارے حالات کو نہیں بدلے گی ہم کہتے کہ سیاست دین کا حصہ ہے مجھے بتائیں ہم ان کو جیتا کر لائے گے ان کو آئیمیلیا اور خاصدار بنائیں گے تو کیا یہ لوگ مکمل شریعت پر شریعت کی پابندی کرے گے بھئی کتنے مسلم مسلم نیتہ ایسے ہیں جو اپنی آمداری باقی رکھنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شرک ہے بود پرستی ہے بلکل سب کو ہم کو پتا ہے بھئی یہ سیاست دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس کا اندازہ لگائیے ذرا سا آپ کو سلوڑ کے آمدار ساپ کو دیکھ لو اور مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ سلوڑ کے آمدار ساپ کو دیکھ لو یہ تو پوری طریقے سے نکل چکے یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تو جائے شریرام بولنے سے اتصا آتا ہے انرجی آتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم نیتہ ہے ان کے اندر ہے وہ ساری باتیں فوٹو ویڈیو سب کے وائرل ہوتے ہیں سب دیکھتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو وائرل نہیں ہو باتی ہے یہ بلکل حقیقت ہے یہ جب گہر مسلموں کے گھروں میں جاتے ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہ خود اپنے مندیروں میں کرتے ہیں بلکل یہ واضح بات ہے ان کا مقصد صرف پیسہ اور کچھ نہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے گاڑیاں نہیں ہیں کہ ان کے بچے اچھا ایجوکیشن آسین نہیں کر رہے کیا یہ خود جو ہے تو کرپشن نہیں کر رہے سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں علماء کو چاہیے کہ وہ بہترین طرز سیاست کو شور ضرور رکھے ضرور رکھے لوگوں کو رائے مشورہ تو اپنے جو مخلصین ہیں ان کو بتائیے کہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے لیکن آپ دیکھو مولانا سجاد نومانی صاحب کے تعلق سے کتنی گندی گلت باتیں یہ لوگوں نے شروع کر دی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو سجاد نومانی صاحب بکاؤ مولانا اور نا جانے گندی گندی گالیا ان کا ایمانی لیول یہ لوگ چیک کر رہے تو بتاؤ یہ کون سے دندار لوگ یہ کون سے دندین کی سیاست کر رہے جن کو تم لوگ سپورٹ کر رہے جو مسلمانوں کی پارٹی کہلاتی اس کے نام اس کے نام لیوا یہ خود مولانا سجاد نومانی صاحب کے ایمان کا لیول چیک کر رہے تو ہمارے تمہارا یہ کیا حال کریں گے ذرا اندازہ لگاؤ اور جب نگر پالی کا کا الیکشن ہوں گا نا اس وقت سب سے زیادہ ایسے گندوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا یہ بلے گا ہمارے تائیت کرو وہ بلے گا ہمارے تائیت کرو دس لوگ تمہارے آسے کھڑوں گے الیکشن کے اندر دس پارٹیوں کے ٹکٹ یہ الگ الگ پارٹیوں کے مانگیں گے تم کیا کہیں گے مجھے بتائیے اس لئے اللہ کے واسطے علماء مسجد مدرسے میں ان کی باتیں ہی نہ کریں ان کی میٹنگ اور مشوریں ہی نہ کریں خود جو اپنے طور پر کوئی مخلی سے آدمی رایا مانگ رہا ہے مشورہ مانگ رہا ہے اس کو کرو اوپر سے جو موزان سجد نومانی صاحب کو آرڈر رہیں گا اور اس کو پالو کرو ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سیاست جو ہے تو دین کا حصہ ہے یہ ساری وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کا سیاست سے اپنا پیٹ پڑ رہا ہے اور اپنا بھر باہر بچ رہا ہے اور اپنے جو ہے تو گاڑی بنگلے کے اندر ریش کر رہے ہیں وہ لوگ بتا رہے دین کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے سیاست دین کا حصہ ہے تو دین کیا ہے یہ تو بتائیے کون سے نیتا میں آج آپ کو دنداری دکھ رہے ہیں مجھے بتائیے نا کہاں پر دنداری ہے ٹھیک ہے کچھ مسلم نیتا ہے کچھ سیاست دائے جو اچھے طرزے پر اپنے 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 انداز میں کام کر رہے ہیں ابھی مسلم نیتا مسلموں کے اوپر جو ہے تو اتیا چار کر رہے ہیں مثال کے طور پر امتیاز جلیل نے ابو عاصم آزمی صاحب کے خلاف جو بیان دیا ابو عاصم آزمی سیاست میں امتیاز جلیل صاحب ان کے سامنے بچے جس وقت یہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے تھے اس وقت امتیاز جلیل کو سیاست کا سی بھی معلوم نہیں ہے آج وہ بولتا ہے کہ وہ بی جی پی کا آدمی ہے بی جی پی کے لیے کام کر رہا ہے وہ کس دور سے آدمی گزر ہے ابو عاصم آزمی ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن اتنی گندی یہ راجنیتی سیاست ہے کہ اس کو بی جی پی سے جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک میرٹ بھی سوچے نہیں حالانکہ ساری دنیا ایم آئے موالوں کو بول رہے ہیں بی جی پی کی بیٹی میں ہم نہ ان کو مانتے بی جی پی والا نہ وہ عاصم آزمی کو مانتے کسی کو مانتے نہیں سب مسلمان ہیں بہت اچھا کام کر رہے لیکن یہ دینداری کاس آئیں گے بتائیے نا سیاست دین کا ایسا ہے میں اس میں اتنی زبردست بیعت کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ شرم آریے کے علماء کو کیا ہو گیا خاص طور پر اورنگ آباد کے سلوڑ کے ناندر کے مرات والے کے ترق پہ جو علماء اکرام ہیں بہت زیادہ اس کے اندر سرگرہ ممل ہے ہمارا جلگا کے اندر لندلہ اتنا خوش بھی نہیں ہے ہمارے علماء کا وقار بھی باقی ہے سب کچھ باقی لوگ بہت اچھے عزدتیں بھی کرتے ہیں اور جو بیچارہ تھوڑی بھی محنت کر رہے ہیں ان کے خلاف کئی لوگ یہاں پر جو مخلصانہ طور پر جو لوگ محنت کر رہے ہیں کئی دشمن ان کے بن چکے تو بھئی یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے تو ہاتھ دور رکھیں اپنے دامن کو بھیگنے نہ دے کسی کا ٹھپا آپ پر لگنے نہ دے کیونکہ مسجد کا نقصہ نے مدرسے کا نقصہ نے مکتب کا نقصہ نے بہت بڑا نقصہ نے اس سے ہو رہا ہے اور ہوشاری سے سمجھداری سے جو واقعی میں جو مولانا ابو الحسن علی میں ندوی کہتے تھے سیاسی شور وہ سیاسی شور یہ نہیں کہ آپ جو ہے تو میجن میں کسی کے بھی خلاف بول رہے ہیں کسی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ سیاسی شور یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ سیاست دین کا حصہ ہے وہ یہ نہیں جو آج کل چل رہا ہے یہ لوگ دارو پیرے گئے شراب پیئے گئے زنا کرے گئے سب کچھ کرے گئے تو کہے دین کا حصہ ہے کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے وہ حصہ نہیں ہے دین کا حصہ وہ تھا جب ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت علیہ اور عمر عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے ہے بھئی ہمارے اسلاف میں کیے مولانا بدر الدین عجمن صاحب کر رہے ہیں اور عصرہ رحمت صاحب جن کا انتقال ہو گئے جو امپیور خاصدار تھے بھئی اس طریقے کہ یہ سارے لوگ نہیں ملے گے ایسے لوگ آپ بہت کم ملے گے کرپشن بھکمری اور بہت سارے چیزیں خود ان کے اندر خود ان کا ایمانی لیول اتنا گر چکا ہے اور یہ مولانا سجد نومانی کا اور ہمارے تمہارے جیسے علماء کا ایمانی لیول چیک کرنے پر آ چکے ہیں تو اس لیے بہت ہوششاری کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے اس کو زیادہ انگمیمت لاؤ سیاست کو یہ دو دن کی سیاست ہے سال برہ میں بیانات میں لوگوں کی اصلاح کرنا ہے بتانا ہے تو کہی ایسا نوم کہ ابھی تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نگر پالیکہ میں وہ لوگ دو ہو جائے پھر آپ کے لئے بڑا مسئلہ بن جائیں گا تو بہت ہوششاری ہے سمجھداری سے مسجد ود مدرسے کو سیاست کا اڈہ بننے سے ہمیں بچانا ہے